سائفر اور سازش کا نتیجہ این نارو ٹو تھا جو مل گیا عمران خان نے این نارو دینے سے انکار کر دیا تھا رہنوہ پی ٹی آئے بابر عوان نے میڈے سے گفتگو کی کہا ایک سو سترہ مقدمات سامنے رکھ کر چونتس نکات این نارو لیا یہ لوگ الیکشن کرتے تھے اب الیکشن لڑکر دکھائیں بابر عوان نے کہا کہ اس ملک میں شراب کی امپورٹ پر پابندی نہیں لیکن بچوں کی چوکلٹ پر ہے ابھی مہنگائی آئی ہے پندنہ دن بعد تباہی آنے والی ہے سائفر نوازش سازش اور مداخلت اس کا نتیجہ تھا گرینڈ این نارو ٹو جو مل گیا ایک سو سترہ بڑے مقدمات نیپ کے ان کو سامنے رکھ کے جو چونتیس نکاتی این نارو بنایا گیا تھا فیٹف کے دنوں میں اس میں یہ سارا کچھ شامل تھا جو آج ہوا ہے عمران خان سے خوف زدہ ہونا چھوڑ دیں جو ڈر رہے ہیں اس سے الیکشن کراؤ الیکشن الیکشن کرتے تھے اب الیکشن لڑکے دکھاؤ اب خالی ہونے جا رہی ہے یہ نیب کے عدالتیں ہیں ایک ایسا ملک جس میں شراب کی امپورٹ کے اوپر پابندی نہیں ہے اس میں بچوں کی کینڈی اور ٹافی اور چاکلٹ اس کے اوپر پابندی ہے تاکہ اپنی کوکمو بیچی جا سکے چینی چھوڑ دیں وہ کہتے ہیں ساتھ چائے بھی پینہ بند کر دو وہ صرف یہ کہتے ہیں روٹی کھاؤ گے تو موٹے ہو جاؤ گے ٹافیاں کھایا گو رو کینڈی لینڈ بالوں کی ابھی مہنگائی آئی ہے اس کے بعد جو سیکنڈ فیز آ رہا ہے پندرہ دن کے اندر ادر وہ تباہی ہے